اس فقیر کی اتنی بات گرہ میں باندھ لیجئے میں میری تو تحریکی ہے تعلیم خوب تعلیم حاصل کیجئے ہر میدان میں جا کے تعلیم حاصل کیجئے یونیورسٹیز میں جو آخری ڈگریان ہوتی ہیں وہاں تک پہنچیں آپ لیکن آج کل کی یونیورسٹیز کے جو نساب ہیں ان نسابوں پر بھروسہ نہ کیجئے وہی کل علم نہیں ہے علم اس کے علاوہ بہت کچھ ہے اگر اسی کو کل علم سمجھ لیا تو سمجھئے کہ تہدر تہدر تہ تاریخ جہالتوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے یہ یاد رکھیں جو فطرت ہے آپ کی بڑی پاکیزہ فطرت ہے نفیس فطرت ہے اب میں بعض باتیں ممبر سے عرض کرتے ہوئے زبان لکنت کرنے لگتی ہے لیکن مجبور ہوں کہ جو جدید دنیا ہے بڑے بڑے ماہر تعلیم بنے بیٹھے ہوئے ماہر تعلیم کہتے تھے ہم لوگ اس کو کہتے تھے جس کی کوشش ہوتی تھی کہ انسانی مولود کے اندر پوشیدہ تمام فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ نصاب بنائے گا ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کہ یہ شخصیت کے اندر جو قدرت نے صلاحیتیں خوبیاں پہلے سے وضیعت کر رکھی ہیں اس کو وہ پروان چڑھانے کی کوشش کرے گا اب صورتحال یہ نہیں ہے اور دوسری کوشش کیا کرے گا فطری باتیں سکھائے گا کاش اتنا ہی جملہ کام کر جائے یعنی آپ کے ذہن پہنچ جائے اب تو پانچ برس اور چھ برس کے بچوں کو یہ سکھائے جاتا ہے کہ تم غیر فطری کیسے ہو سکتے ہو خدا نہ کرے کہ یہ واہ واہ ان ملکوں میں آئے لیکن جو دنیا کے ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں تو قیامت ہے ابھی بھی اگر روشن نہ ہوا ہو مسئلہ تو میں ذرا سے یہ جملہ بس اتنا ہی کہہ دوں اس سے زیادہ تہذیب ممبر مانع ہے پانچ چھ برس کے معصوم بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو احکام بالغان سکھانے کے کیا معنی ہے کیا معنی ہے تعلیم کی خدمت ہے یہ کوئی پوزیٹیو انداز ہے سوچنے کا یہ ماہر تعلیم ہونے کے یہ سمارات ہیں چائلڈ سائکولوجی سمجھنے کے یہ سمارات ہیں تہذیب شناسی کے یہ تقاضے ہیں ثقافت شناسی کے یہ تقاضے ہیں یہ تعمیر انسانیت ہے یا انسانیت کی ہلاکت کے اسباب یعنی پانچ چھ برس کے ساتھ برس کے بچوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے بس اس سے زیادہ تو وضاحت میں نہیں کر سکتا اور اسے آپ تعلیم کہیں گے یا تخریب اور پوری دنیا میں لندن سے آ رہا ہوں وہاں سب سے زیادہ مصیبت اس وقت یہ ہر شخص آتا ہے مولانا بتائیے کیا کریں مولانا بتائیے کیا کریں مولانا بتائیے کیا کریں چھ برس کا بچہ گھر پہ آتا ہے مجھ سے یہ پوچھتا ہے بتائیے میں کیا کروں یہ تعلیم گاہیں ہیں یا یہ دنیا کے ویسٹرن کیپٹالزم کا جو نظام ہے اس کے فاسق و فاجر و گناہگار ظالم افراد نے ہائر کر کے ایسے مفکرین کو ایسا ڈیزائن کرنا چاہا ہے تعلیم کا نصاب کہ انسانیت تباہ ہو جائے صرف ان کے چند خانوادے رہ جائیں قرآن عرض پر عیش کرنے کے لئے باقی سب ہشارات الارض ہیں آپ یقین رکھئے کہ جو ویسٹرن کیپٹالزم ہے بطور خاص اس کے آگے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کی حقیقت کتنا ہی بڑا دانشور ہو یہ جناب حلال نقوی صاحب تشریف فرمائے پروردگار ان کی عمر میں اضافہ فرمائے عمر خضرتہ فرمائے شاعر اہل بیت ہیں خدمت گزار مکتب اہل بیت ہیں نقاد ہیں عدیب ہیں مرسیے کہے ہیں نجانے کتنے بچے اب ان کے زیرے تربیت ہیں ان جیسے دانشوروں کی نظام سرمایہ داری میں کیا اہمیت ہے کیا حقیقت ہے نہ جاہل کی حقیقت ہے نہ عالم کی حقیقت نہ شاعر کی حقیقت ہے نہ عدیب کی حقیقت نہ قانوندہ کی حقیقت ہے نہ فقیح کی حقیقت کوئی کچھ ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حشرات الحرز کی طرح ہے ان کے سامنے سب ان کے سامنے سب سے زیادہ اہم ان کی خودی ان کے اپنے خواہشات نفس ان کے اپنے اسباب اسباب عیش بس اور کچھ نہیں واضح ہے اس نظام کے خلاف بھی اگر تنقید کی جائے تو بعض حضرات کو اچھا نہیں لگتا اور یقین فرمائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو خرابیاں ہیں وہ ان کی نہوستیں ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی جو دہشتگردی ہو رہی ہے جہاں بھی جو ٹیرورزم ہو رہا ہے جہاں بھی جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے وہ اس کی جڑے جا کے ویسٹرن کیپیٹالزم میں تلاش کر لی جائے میں کسی ایک ملک کو نہیں ملزم قرار دے رہا ہوں اور میں کسی ایک فرد کو بھی ملزم قرار نہیں دے رہا ہوں واضح رہے اگر کوئی تلمیلہ اٹھے تو وہ اپنے ضمیر کا خود جائزہ لے میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک نظام ہے ایک نظام ہے جسے ہم مغربی سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد اس کے سامنے سر بسجود ہو جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے کوئی انکار نہ کرے اور جیسا وہ چاہیں ویسا نظام تعلیم بنے اگر ان کی عادتیں غیر فطری ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جو کہہ سکے میاں یہ غیر فطری عمل کر رہے ہیں آپ وہ کہیں نہیں یہی آئین فطرت ہے تم بھی یہی کرو چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو چھوٹے لڑکے پانچ برس کا لڑکا چھے برس کا لڑکا پانچ برس کی لڑکی چھے برس کی لڑکی تم کیا بننا چاہتے ہو مرد کی حیثیت سے جینا چاہتے ہو عورت کی حیثیت سے تمہیں اختیار ہے تم لڑکے ہو اگر لڑکی بننا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے ماباپ اگر روکیں تمہیں تو ہم انہیں جیل میں ڈال دیں گے تم آزاد ہو کیا نظام تعلیم ہے کیا نظام حریت ہے کیا آزادی کا نظام ہے کیا انسانیت کے لیے تحفہ ہے اور ہمارے جوان تڑپ تڑپ کے انہی ملکوں میں جانا چاہتے ہیں کیا اچھا ملک ہے بعض حضرات تعریف کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے تو زیادہ اسلام وہاں ہے کیا اسلام شناسی ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد